اے گائز آزم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک اور بہترین سروائیول مووی پی ٹو دوستو کیا ہو جب آپ ایک بہت بڑی بلڈنگ میں فضلائیں اور وہاں سے نگلنے کا کوئی بھی راستہ نہ ہو تو یہاں پر بھی ہماری فلم کی کیریکٹر ایک بلڈنگ میں فضلاتی ہے تو آخر وہ باہر کیسے نکل پاتی ہے تو یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں فلم کی سٹوری کی طرف فلم کی شروعات میں ہم اینجلا نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ایک کمپنی میں کام کرتی ہے اور آج کرسپلینس کی شام ہوتی ہے اور اینجلا کی فیملی گھر پر اس کا انتظار کر رہی ہے لیکن اینجلا کو اپنے آفیس کے کام جلدی سے نپٹانے ہیں اور وہ ان کاموں کو نپٹا کر یہاں سے گھر پر چلی جائے گی تب یہاں پر جم نام کا ایک لڑکا آ جاتا ہے جو یہاں پر اینجلا سے معافی مانگتا ہے دراصل جم نے اینجلا کے ساتھ میں ابھی ابھی کچھ گلتھرکت کی تھی تو اینجلا جم کو بولتی ہے کہ کوئی بات نہیں تم نے بہت زدہ پی رکھی تھی اور وہ جم کو معاف کر دیتی ہے تو جم یہاں سے چلا جاتا ہے بعد میں اینجلا اپنا کام ختم کر کے یہاں سے لفٹ میں جاتی ہے تب اسے کارل نام کا ایک آدمی مل جاتا ہے جو یہاں کا ہیڈ اوب سیکیورٹی ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں اس پوری بیڈنگ کو لوک کرنے جا رہا ہوں اور اگرے تین دن تک یہ بیڈنگ پوری طرح سے لوک رہے گی کیونکہ کرشمس کی چھوٹیاں چل رہی ہیں تو کارل یہاں سے دوسری پارکنگ میں چلا جاتا ہے اور جو اینجلا ہے وہ یہاں سے پیٹو پارکنگ میں چلی جاتی ہے اس کے پاس میں بہت سارا سامان تھا وہ اپنا سامان گاڑی کے اندر ڈالتی ہے اور جیسی وہ اپنے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کی گاڑی سٹارٹ ہوتی ہی نہیں اور اس بات سے اس کی نسکلیں کھڑی ہو جاتی ہیں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب تو مجھے ٹیکسی لینے ہوگی اور ٹیکسی کے لیے مجھے سامنے والے دروازے سے جانا ہوگا لیکن دیکھتے ہیں کہ سامنے والا دروازہ بھی لوگڈ ہوتا ہے اسی وجہ سے اینجلا کی دکھتیں بڑھ جاتی ہیں اینجلا جلدی سے یہاں سے سیکیورٹی روم میں جاتی ہے جہاں پر ایک آدمی تھا اس آدمی کا نام تھومس ہوتا ہے اور اینجلا تھومس کو بولتی ہے کہ جلدی سے سامنے والا دروازہ کھول دیجئے کیونکہ میری گاڑی کاراب ہو چکی ہے اور مجھے ٹیکسی کی مدد سے یہاں سے جانا ہوگا تو تھومس بولتا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سائد آپ کی گاڑی کی بیٹری لو ہو چکی ہے اور میں اسے چارج کر سکتا ہوں اور وہ گاڑی کی بیٹری کو چارج کرنے والا ڈیوائس اپنے ساتھ لے رہتا ہے اور یہاں سے سیدھا گاڑی کے پاس میں چلا جاتا ہے اور گاڑی کی بیٹری کو چارج کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی گاڑی کی بیٹری چارج نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے اس کی گاڑی سٹارٹ بھی نہیں ہوتی تو انجلہ یہاں پر تھومس کو بولتی ہے کہ آپ نے میری بہت مدد کی ہے لیکن آپ سامنے والا دروازہ کھول دیجئے تاکہ میں یہاں سے چلی جاؤں کیونکہ میری فیملی میرا انتظار کر رہی ہے تو یہاں پر یہاں لڑکا ایک لوگ کو کھول دیتا ہے اور یہاں پر انجلہ سے پوچھتا ہے کہ آج کرسمنس کی سام ہے کیا آپ میرے ساتھ میں ڈینر کرنا چاہوگی تو یہاں پر انجلہ منع کر دیتی ہے اور منع کر کے یہاں سے باہر آ جاتی ہے حالانکہ ابھی بھی وہ بلڈنگ کے اندر ہوتی ہے اور وہ یہاں سے ایک ٹیکسی کو کھول کر دیتی ہے اور کافی دیر تک وہیں پر آرام کرتی رہتی ہے اور میں پتا چلتا ہے کہ جو تھومس ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے یہاں پر انجلہ کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں لیکن کافی دیر بعد انجلہ کی ٹیکسی یہاں پر آ جاتی ہے اور جو بلڈنگ کا مینڈور ہوتا ہے وہ کسی کے آنے پر بھی اپنے آپ کھل جاتا ہے تو انجلہ دیکھتی ہے کہ وہ دروازہ کھولا ہی نہیں اور وہ اس دروازے کو مینویلے طریقے سے کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بار بار ناکام رہتی ہے اور جو ٹیکسی ہے وہ باہر ابھی بھی انجلہ کا انتظار کر رہی تھی اور اب انجلہ کے لئے بہت زیادہ دکت کھڑی ہو جاتی ہے لیکن تب تک انجلہ کی ٹیکسی چلی جاتی ہے انجلہ فچرے دروازے سے بھی جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ٹیکسی اس سے نہیں ملتی اور یہاں کی پوری لائٹس بند ہو جاتی ہیں انجلہ چلانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ابھی بھی یہاں پر ہوں پلیز لائٹس کو بند مت کرو لیکن لائٹس بند ہو جاتی ہیں اور چاروں طرح بس اندھیرہ ہو جاتا ہے انجلہ کے پاس میں فون تھا اور وہ فون کے جریعے دیرے دیرے آگے بڑھتی ہے لیکن انجلہ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا لیکن تب ہی پیچھے سے تھومس آ جاتا ہے جو انجلہ کو پکڑ لیتا ہے اور اسے بےوس کر دیتا ہے اور کافی ٹائم بعد انجلہ کی آنکھیں کھلتی ہیں اسے ہو ساتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک کرسی پر بیٹھ ہوئی ہے اور جو تھومس نام کا لڑکا ہے وہ اس کے سامنے ہیں اور اس نے یہاں پر کرسمس کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ایک بہت اچھی دینر ٹیبل سجی ہوئی ہے ساتھی ساتھ انجلہ دیکھتی ہے کہ تھومس نے تو میرے کپڑے بھی چینج کر دیئے اور وہ تھومس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے کہ میرے کپڑے کس نے چینج کیے تو یہاں پر تھومس بتاتا ہے کہ تم بےوس ہو گئی تھی کہ وہ یہاں بوری طرح سے فرسٹ ہو کی ہے یہاں پر تھومس اس لڑکی سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر تم کہاں سے ہو تو انجلہ بولتی ہے کہ یہ سب تمہارے لیے جاننا ضروری نہیں ہے بس مجھے تم آزاد کر دوتا کہ میں اپنے گھر پر چلی جاؤں انجلہ یہاں پر تھومس کو اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بہت اچھے انسان ہو لیکن میری فیملی میرا انتظار کر رہی ہے پلیز مجھے یہاں سے جانے دو تھومس بولتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اس پورے کمرے کو سزایا ہے اور تمہارے لیے میں نے اتنی پلاننگ کی ہیں تو میں ایسے کیسے جانے دوں اور تھومس یہاں پر انجلہ سے بہت سارے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے انجلہ بتاتی ہے کہ میرا ایک بوئی فرینڈ ہے اگر تم نے مجھے آزاد نہیں کیا تو وہ یہاں پر آ جائے گا اسے میرے اوفیس کا پتہ ہے تو تھومس اس چیچے تھوڑا سا ڈر جاتا ہے اور انجلہ سے ترہ ترہ کی سوال پوچھتا ہے کہ آخر تم دونوں کتنے سال سے ریلیسنسپ میں ہو تمہارا بوئی فرینڈ کیا کرتا ہے اور اس کے پاس میں کونسی گاڑی ہے اور اگر اس کے پاس میں مہنگی گاڑی ہے تو سائد وہ مجھ تک زلدی پہنچ جائے گا آتی بولنے لگ جاتا ہے کہ تم تو پورا دن یہاں پر کام کرتی رہتی ہو تو آخر تم اپنے بوئی فرینڈ کیلئے ٹائم کیسے نکال پاتی ہو تھومس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انجلہ جھوٹ بول رہی ہے اس کا کوئی بوئی فرینڈ نہیں ہے تھومس یہاں پر بولتا ہے کہ تمہاری کوئی فیملی نہیں ہے تم اپنی بہن کے پاس میں رہتی ہو اور تمہاری بہن کے بچے بھی ہیں اسی لئے تم ان کو کول کر کے یہ بول دو کہ میں کامیں بیجی ہوں اور میں آزرات نہیں آنے والی اور اگر تم نے چلانے یا مدد مانگنے کی کوسس کی تو میں تمہیں مار دوں گا تو انجلہ یہاں سے ایک فون کے ذریعے اپنی بہن کو کول کرتی ہے اور اپنی بہن کو بتانے لگ جاتی ہے کہ میں اپنے گھر پر ہوں اور میں بہت زیادہ کام کر رہی ہوں میں تمہارے ساتھ میں کرسپس منانے نہیں آسکتی تو اس کی بہن بولتی ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کرسپس کو تم ہمارے ساتھ ہوگی لیکن انجلہ زیادہ کچھ نہیں بول پاتی اور اس فون کو رکھ دیتی ہے اور بعد میں تھومس یہاں پر انجلہ کو ایک گفٹ دیتا ہے اس گفٹ کے اندر ایک کیسٹ ہوتی ہے اور تھومس اس کیسٹ کو پلے کرتا ہے تو اس میں انجلہ ہوتی ہے جو لیفٹ کے اندر تھی اور تب ہی اس لیفٹ کے اندر جم نام کا ایک لڑکا آ جاتا ہے جو انجلہ کے ساتھ میں بچھلوگی کرنے کی کوسس کرتا ہے اور تھومس یہاں پر انجلہ کو بولتا ہے کہ یہاں آفیس کے لوگ تمہارا فائدہ اٹھانے کی کوسس کرتے ہیں اور ان لوگوں کو سجر ملنی چاہیے تو انجلہ بولتا ہے کہ نہیں جم بہت زیادہ نصے میں تھا اور اسی وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا اور جم نے مجھ سے معافی مانگ لی جم کی ساتھ ہی ہو چکی ہے وہ میرے ساتھ میں ایسا کیوں کرے گا اس نے ڈرنگ کی ہوئی تھی اس لیے وہ بیٹ گیا تھا تھومس بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں تمہیں لونگ ڈرائیو پر لے کر جاؤں گا اور وہ یہاں پر انجلہ کے پیروں کو کھوڑنے لگ جاتا ہے تب ہی انجلہ یہاں پر ایک چمچ کو اٹھا لیتی ہے اور اس چمچ کو تھومس کے کندے پر مار دیتی ہے جس سے تھومس تھوڑا سا گائل ہو جاتا ہے اور تب ہی انجلہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہاں پر تھومس کے پاس میں اس کا کتہ بھی تھا جس کا روکی نام ہے وہ انجلہ کو جانے نہیں دیتا اور انجلہ وہیں پر گر جاتی ہے اور تھومس جلدی سے اٹھ کر انجلہ کے ہاتھ بان دیتا ہے تھومس بولنے لگ جاتا ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا تم نے تو میرا فسواسی توڑ دیا اب میں تمہیں نہیں جانے دوں گا اور وہ انجلہ کو گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اور گاڑی میں بٹھا کر یہاں سے کسی دوسرے پارکنگ ایریا میں لے آتا ہے اور انجلہ دیکھتی ہے کہ سامنے جیم ہے جو بھی کرسی سے بندہ ہوا ہے اور یہ کام تھومس نے کیا ہے تھومس یہاں پر انجلہ کو ایک ڈنڈا دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم اسے بدلہ لے لو کیونکہ اس آدمی نے تمہارے ساتھ میں غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے تو انجلہ بولتی ہے کہ نہیں اس نے معافی مانگ لی ہے تو آخر میں جیم کو کیوں ماروں تو یہاں پر تھومس بولتا ہے کہ اگر تم ایسا کام نہیں کرو گی تو میں اس آدمی کو مار دوں گا لیکن تب ہی انجلہ کو یاد آتا ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ بھی سکتی ہے اس لئے وہ تھومس کو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس آدمی کو خود ماروں گی لیکن تھومس کا تب تب من پلٹ جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ نہیں تم بہت اچھی انسان ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے ہاتھ کھون سے رنگ ہو اور وہ اس گاڑی سے باہر آ جاتا ہے اور جیم کے پاس جاتا ہے اور جیم کو بڑھنے لگ جاتا ہے کہ تم نے ایک لڑکی کے ساتھ میں غلط کام کرنے کی کوشش کی تم نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی حالانکہ یہاں پر جیم کے ہاتھ پیر اور مو بندہ ہوا ہے اسی وجہ سے جیم کچھ بھی نہیں بول پاتا اور یہاں پر تھومس بولنے لگ جاتا ہے کہ میں تمہیں آج مار دوں گا لیکن یہاں پر انجرہ بولنے لگ جاتی کہ پلیس اسے کچھ مت کرو اسے جندہ چھوڑ دو وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتائے گا لیکن یہاں پر تھومس کسی کی بات نہیں مانتا اور وہ یہاں پر جیم کو بہت جاتا پیٹنے لگ جاتا ہے اور تب تھومس گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور بولنے لگ جاتا ہے کہ ہمیں جیم کو کہیں پر گمانا چاہیے لیکن یہاں پر انجرہ بولتی ہے کہ پلیس تھومس ایسا مت کرو تو تھومس بولنے لگ جاتا ہے کہ میرا نام مطلوب اور وہ گاڑی کی مدد سے یہاں پر جیم کو ٹک کر مار دیتا ہے اور جیم گاڑی اور دیوار کے بیچ میں آ جاتا ہے جس سے جیم کی مرتبی ہو جاتی ہے اور تھومس بار بار جیم کو ٹک کر مارتا رہتا ہے جب تک کہ تھومس دیوار سے پوری طرح سے چپک نہیں جاتا اور تب انجرہ جلدی سے گاڑی کی کھڑکی کھول کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے اور جگر جگر جا کر چھپنے کی کوشش کرتی ہے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی ہے انجرہ جلدی سے تھومس کی کیربین میں جاتی ہے جہاں پر اس کا کتہ بندہ ہوا تھا اور وہ وہاں سے اپنا فون لیتی ہے اور اس فون کو لے کر باہر باگنے کی کوشش کرتی ہے اور جو باہر کا مین دروازہ تھا وہاں پر آ کر چلانے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ پلیج میری مدد کرو کوئی مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دور دور تک انجرہ کی آوازوں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا یہاں پر انجرہ کے فون میں نیٹ ورک بھی نہیں تھا اور تب ہی انجرہ کا فون دروازے سے باہر گر جاتا ہے اور وہاں جیسے اپنا فون اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تب تک یہ پر تھومس آنے لگتا ہے انجرہ نے پولیس کو کول تو کر دیتا لیکن وہاں پولیس کو بول نہیں پاتی اور تب تک تھومس آ جاتا ہے اسی وجہ سے انجرہ کو چھپنا پڑتا ہے اور انجرہ یہاں سے بھاگ کر چلتی سے ایک لیفٹ میں چٹ جاتی ہے اور اس لیفٹ کو بند کر دیتی ہے اور وہ کافی دیر تک اسی لیفٹ میں رہتی ہے اس لیفٹ میں ایمرجنسی کول کرنے کے لیے ایک فون تھا اسی لیے انجرہ اس فون پر استعمال کرتی ہے تو سامنے سے ایک انسان بولتا ہے تو انجرہ سے بتاتی ہے کہ میری جن خطرے میں ہے پلیس یہاں پر پولیس کو بیج دیجئے میں ایک بلڈنگ میں فسی ہوئی ہوں اور ایک آدمی مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن انجرہ کو پتا چلتا ہے کہ سامنے والا انسان تھومس ہی ہے تھومس بولتا ہے کہ میں تو تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور انجرہ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ یہاں سے باہر نہیں نکل پائے گی اور تب ہی تھومس اوپر سے آ کر اس لیفٹ میں پانی چھوڑ دیتا ہے اور دھیے تھیرے کر کے اس لیفٹ میں پانی بھرنے لگتا ہے اور تب ہی انجرہ اس لیفٹ سے باہر آ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہاں پر تو ایک کارل نام کے آدمی کی بھی لاس پڑی ہے یعنی کہ اسے بھی تھومس نہیں مارا ہے اور تب انجرہ یہاں سے بھی بھاگ جاتی ہے اور یہاں سے پارکنگ ایریا میں جاتی ہے اور تھومس بھی انجرہ کے پیچھے پیچھے آتا ہے انجرہ گاڑی کے نیچے سپ جاتی ہے اور تھومس یہاں پر انجرہ کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن اسے انجرہ کہیں پر بھی نہیں ملتی اس لیے تھومس تھکھ ہار کر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے کیابین میں جا کر وہاں پر ایک سونگ چلا دیتا ہے اور میں پتا چلتا ہے کہ وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے انجلہ کو دیکھ رہا ہے یہ چیز انجلہ کو بھی پتا چل جاتی ہے کہ اس کے پاس میں سی سی ٹی وی کیمرہ کا ایکسس ہے اور وہ مجھے دیکھ سکتا ہے اسی وجہ سے وہ ایک گلاڑے کی مدد سے بہت سارے سی سی ٹی وی کیمرہ کو توڑ دیتی ہے اور یہاں سے دھیرے دھیرے کر کے تھومس کے کیبن تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دیکھتی ہے کہ تھومس وہاں پر تھا ہی نہیں یہاں پر ایک ٹی وی تھا جس میں ویڈیو چل رہی تھی اور وہاں دیکھنے لگ جاتی ہے کہ اس ویڈیو میں تھومس میرے کپلے بدل رہا ہے میرے چہرے پر لپسٹک لگا رہا ہے اور میرے سریر کی ہر ایک اسے کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے اس بات سے اسے کافی جدہ گصہ آنے لگتا ہے لیکن تب ہی انجلہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے دیکھتی ہے کہ یہاں پر ایک پولیس ویڈا آ چکا ہے اور اس سے انجلہ کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں لیکن وہ یہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی پیچھے سے یہاں پر تھومس آتا تھا ہے جو انجلہ کو بیوز کر دیتا ہے اور تھومس اپنے چہرے پر لگی ہوئے کھون کو پوچھ لیتا ہے پر یہاں سے کون پولیس والوں کے پاس میں چلا جاتا ہے یہ پولیس والے بتاتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے پاس میں ایک کول آیا تھا ساید کوئی اندر فسا ہوا ہے لیکن تھومس بتاتا ہے کہ نہیں یہاں پر کوئی بھی نہیں فسا ہوا اگر آپ چکر لگا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور یہ پولیس والے یہاں پر چکر لگانے لگتے ہیں تھومس ان پولیس والوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ سامنے ایک پائپ پھوٹا ہوا ہے اس لئے وہاں پر بہت سارا پانی گرا ہوا ہے اس لئے وہاں سمل کر رہنا ان میں پتا چلتا ہے کہ جو انجلہ ہے وہ گاڑی کی ڈکھی کے اندر بند ہے اور وہ کسی طرح کر کے اس گاڑی کی ڈکھی کو کھوڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ناکام رہتی ہے اسی یہ پتا چلتا ہے کہ پولیس والے یہاں چکر کاٹ رہے ہیں اور یہ پولیس والے یہاں پر چکر کاٹ کر واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا تب تک انجلہ کسی طرح اس گاڑی کی ڈکھی کو کھول لیتی ہے اور جلدی سے پولیس والوں کی طرف بھاگ دیتا کہ وہاں مدد مانگ سکے لیکن یہ پولیس والے تب تک جات سکے تھے اور وہاں پر سامنے تھومس ہوتا ہے اور تھومس کے پاس میں اس کا کتہ ہوتا ہے جس کا رو کی نام ہوتا ہے اور تھومس اس کتے کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ کتہ یہاں پر انجلہ کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتا ہے انجلہ اپنے جان بچانے کی کوشش کرتی ہے اور بیچاری باگ کر ایک گاڑی میں چھپ جاتی ہے لیکن وہ کتہ وہاں پر بھی آ جاتا ہے اسی وجہ سے انجلہ اس کتے پر ایک روڈ کی ذریعے حملہ کر دیتی ہے اور اس کتے کو مار دیتی ہے اور گاڑی کھول کر یہاں سے چلی جاتی ہے جب وہ کیبین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر ایک فون تھا اور اس فون کے ذریعے پولیس کو کول کرنے کی گوزش کرتی ہے لیکن ناکام رہتی ہے کیونکہ لائن بیجی تھی لیکن تب تک انجلہ کو ڈھونٹتا ہوا یہاں تک تھومس پہنچ جاتا ہے اسی وجہ سے انجلہ کو چھپنا پڑتا ہے انجلہ کو یہاں پر بہت ساری گاڑیوں کی چابی مل جاتی ہے اور انجلہ ان گاڑیوں کی چابی کو لے لیتی ہے اور جب تھومس یہاں پر انجلہ کو ڈھونٹتا ہے تو انجلہ یہاں پر تھی نہیں کیونکہ وہ جا چکی ہے وہ جلدی سے پارکنگ ایریا میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر پہنچ کر وہ ایک گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ گاڑی کو سٹارٹ کر کے یہاں سے سامنے والے دروازے سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر تھومس کی گاڑی آ جاتی ہے جو انجیلا کی گاڑی کو ٹک کر مار دیتی ہے انجیلا کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ یہاں سے نہیں نکل پائے گی اس لئے وہ دوسرے دروازے سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تھومس تب بھی گاڑی لے کر اس کے سامنے آ جاتا ہے اب یہ دونوں گاڑیاں آمنے سامنے کھڑی تھی انجیلا کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ میں تو نہیں بچوں گی لیکن میں تھومس کو بھی جندہ نہیں چھوڑوں گی اس لئے وہ فل سپیڈ سے اپنی گاڑی کو تھومس کی طرف بغا کر لے جاتی ہے اور انجیلا کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور پلٹ جاتی ہے تھومس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ سائد انجیلا ماری جا چکی ہے اسی وجہ سے وہ انجیلا کو سنبھارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میں پتا چلتا ہے کہ انجیلا ابھی بھی جندہ ہے وہ بس بےوس ہونے کا نا ٹک کر رہی تھی اور وہ ایک لوئے کی چیز کے ذریعے یہاں پر تھومس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے جس سے تھومس کی آنکھیں فوٹ جاتی ہیں اور وہ بار بار تھومس کے اوپر حملہ کرتی رہتی ہے اور وہ تھومس کی جیب سے ہاتھ کڑی کی چابی نکل کر خود کے ہاتھوں کو کھول لیتی ہے اور یہ ہاتھ کڑی بے تھومس کو باندھ دیتی ہے اور اس گاڑی کا بھی بہت سارا اوئل لیک ہو جاتا ہے تھومس بڑھنے لگ جاتا ہے کہ پلیس مجھے ماف کر دو اور مجھے یہاں سے جانے دو لیکن انجیلا یہاں پر تھومس کو اسی طرح باندھ کر جانے لگتی ہے تو تھومس یہاں پر انجیلا کو گالی دینے لگتا ہے اسی بات سے انجیلا کو کافی جدہ گصہ آنے لگتا ہے اور یہاں پر جو اوئل لیک ہوا تھا اس اوئل کی اوپر وہ آگ لگا دیتی ہے جس سے تھومس بھی جڑنے لگتا ہے اور وہ جل کر مر جاتا ہے اور وہ فیٹ جاوی لیتی ہے اور کسی تریکر کے مین ڈور کو کھول کر یہاں سے باہر باگ جاتی ہے لیکن تب تک یہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے جو انجیلا کو سنبھال لیتی ہے اور اس طرح سے انجیلا کی جان بچ پاتی ہے اسی کے ساتھ میں یہ پیٹرین سروائیول مووی یہی پر پوری ہو جاتی ہے آسا کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی دوستو ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تھینکیو فور ووچنگ